پرمپرہ وادی وچارکوں کے وچاروں کو راجنیتی وجیان کے بارے میں ان کی سمجھ کو گہرائی سے ہم نے سمجھا اور قریب گیارہ بندووں سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ راجنیتی وجیان ایک بہت وشعال وشع ہے جس کا کینوز بہت بڑا ہے اب آدھنک مت والوں کا کیا کہنا ہے آدھنک وچارکوں کا کیا کہنا ہے اور آدھنک وچارک کون جو جتی وششد کے بعد آئے جتی وششد اور اس کے بعد کی بدلتی پرستیتیوں نے لوگوں کے ویوش کیا کہ راجنیتی وجیان کے کارکشتر کو پھر سے پاریبھاشی تھی نہ کیا جائے اور اس کا ایک کارکشتر کو پھر سے نردھاریت کیا جائے اور اس کا ایک کارن یہ بھی تھا کہ یہ جو آدھنک وچارک تھے یہ پورو کے پرمپرہ وادی وچارکوں کی پاریبھاشاؤں سے اس کے راجنیتی وجیان کے دائرے سے ان کی سمجھ سے بڑے اسنتوشت تھے ناکھوش تھے تو راجنیتی وجیان سمبندھی آدھنک مرد یا اب دوسرا پہلو ہے جس کے بارے ہم تھوڑا جانے اور جیسا میں نے بتایا ہے کہ بیسویں شدی میں یہ سب شروع ہوا اور راج کی سیماوں سے پرے یعنی راج کا جو کھیتر ہے دائرہ ہے راج یعنی سٹیٹ اس کی سیماوں سے باہر انیک مولک کریاؤں کا راجنیتی وجیان میں ادھیان مولک کریاؤں اور ساتھ مول کریاؤں مول کریاؤں کا ادھیان کیا جانے لگا اور اس میں ہوئے ویعاپک اسنتوش کے کارن ہی دھتیوشت کے بعد پرمپراغت درشتکون کے بھاری آلوچنہ ہوئی آلوچنہ کا ہی پرنام تھا کہ اس کے جو نئے جو ویچارک آئے نئے ویچارکوں کے جو پرنیتہ تھے جو سب سے آگے تھے سب سے مکھر تھے ڈیویڈ ایسٹن انہوں نے اس ویوہار وادی آندولن یا آوزنک آندولن جسے ہم دیوسرے شبدوں میں کہہ سکتے ہیں بیہیویرل ریولیوشن ویوہار وادی آندولن بیہیویرلیسٹک ریولیوشن ارثت یتھارت واد کی سنکھیا دی بیہیویر مانو ویوہار شاسن ویوہار راج ویوہار ویوہار ان کا ایک مکھ مدہ بن گیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ راجنیتی ویجیان کے آردھنک شیطر سمبندی وطوں کا ورنن کرنے کے لیے ہمیں ویوہار واد کو سمجھنا ہوگا اور ویوہار واد ہی راجنیتی ویجیان کے شیطر کو صحیح پریبھاشت کرتا ہے سب دیکھیں کہ یہ جو ویوہار وادی تھے یا آردھنک بیچارک تھے ان کا کیا مط تھا راجنیتی ویجیان کے ویشیق شیطر کو لے کر تو سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ ان کی جو پریبھاشائیں تھیں وہ بلکل الگ تھیں ان کے جو وچار تھے بلکل الگ تھے پہلا راجنیتک درشن بلکہ راجنیتک درشن آزنک بھارتی ویچارک جہاں ایک اور پراشین گرنسوں سے پیڑنا لیتے ہیں اپنے بھارت کے ویچاروں کے کی بات کریں تو ستت روپ سے ان کے دوارہ وید مہ بھارت چانک کے ارث شاستر یا منو سویتی یا انیہ سویتیوں کا اولیک ہوتا ہے تو جو ہمارے جو درشن ہے وہ پراشین کال کے ان گنتوں سے بہت پہاوی تھے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھارت کے جو ویچارک ہیں یہ پشم کے بدھیواد ویکتیواد مانوواد اور مارچواد سے بھی کوئی کم پرہاویت نہیں ہے مارچواد ایک ایسی ویچار دھارا جس کا بھارت میں آجنک بھارت میں بہت پرہاو پڑا پشم کے یہ دھارائیں ہیں بدھیواد ویکتیواد انڈیویجویلیزم مانوواد ہیومینیزم مارچواد مارکسیزم آدھی آدھی اس سے بھی ہم لوگ بہت پرہاویت تھے ہیں پشم کے بدوانوں نے پشم کے وچارکوں نے جہاں راج نیائے انیائے اس پر اپنی باتیں رکھی ہیں تو ہمیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمیں اسے ارث ہے آدھنک بھارتی وچارکوں کو اسے سمجھنا بہت ضروری ہے ارسٹو ارسٹوٹل یعنی میکیاویلی لوک روسو جان سٹوٹ مل ہیگل کال ماکس ہیرل لاسکی جیسے لکھوں کی رچناوں کا دین ہمارے لئے بہت ضروری ہے یہ سارے نام جو میں نے لئے ہیں یہ آدھنک راجنیتی بگیان کے فاؤنڈرز راجنیتی وچار دھارا کا درشن دینے والے یہ وقتی ہیں جن میں میں ایک بار پناہ ان کا نام لوں گا ارسٹوٹل میکیاویلی لوک روسو جان سٹوٹ مل کال ہیگل کال ماکس ہیرل لاسکی اور بلکہ ہرپس بھی اس میں آئے گا ہرپس لوک روسو تو تینوں نام ایک ساتھ جاتے ہیں ان کو بھی ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے ادھارن کے لئے جہاں تک جان سٹوٹ مل کی بات کریں تو اس کا کہنا تھا کہ ساماجک اور راجنیتک پرکتی کے لئے ویقتگت سوادھینتہ بہت آوشک ہے پرسنل فریڈم is very important for social and political growth لیکن ساتھ مل سے یہ بھی کہا کہ جہاں ویقتگت سوادھینتہ بہت آوشک ہے وہیں سوٹنترتہ کا ارخ سوچھندتہ نہ لیا جائے وہیں سوٹنترتہ کا ارخ سوچھندتہ نہ مانا جائے سوچھندتہ کیا ہے سوٹنترتہ ایسی سوٹنتتہ جس کا اپیوک کرتے ہوئے ہم probably سمبھاوتہ دیوسرے کی سوٹنتہ کا حنن کر رہے ہیں لکشمن ریکھا سوٹنتتہ اور سوچھندتہ کے بیچ ایک لکشمن ریکھا ہوتی ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ سوچھندتہ کہلاتی ہے مل کے دوارہ لیبارٹی یا سوٹنتہ کو پریبھاشت کرنا اور اس کو سپشٹ کرنا ایک راجنیتک درشن دیتا ہے اور بھارتی وچارکوں بھارتی ودیارتیوں کو ان کا ادھیان کرنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہی مانوی ویابہار کا ادھیان بھی بہت آوششک ہے مانوی ویابہار کا ادھیان یاد ہوگا کہ پور میں ہم نے چرچہ کی ہے راجنیتی ویجیان کو پریبھاشت کرتے تھے ہمیں یہ مانوی ویابہار بھی ایک بہت مہت انگ ہے راجنیتی ویجیان کا اور آجنک وچار دھارہ کے انصار راجنیتک ویابستہ منش کے راجنیتک ویابہاروں پر آدھارت ہے اور اسی کے انصار سنستائیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں اپنا کام کرتے چھو بھاوک ہے میں جیسا برطاؤ کروں گا یا جو راجنیتک ویابستہ یا اس راج کے جو انگ ہیں وہ جیسا برطاؤ کریں گے راجنیتک برطاؤ اسی کے انصار تو ہماری راجنیتک سنستائیں ہوں گی یادی ہم راجنیت میں بہت گندے سر کی راجنیت کر اسی طرح کا بیوہار کرتی ہو دکھائی دیں گے یادی راجنیتک ویابستہ میں بہت برائیاں ہیں تو جو سنستائیں ہیں وہ بھی ان برائیوں سے گرسیت رہیں گے تو مل پرت یہ کہ راجنیت ویابستہ منش کے راجنیت ویابہار پر آدھاری اور اسی کے انشار راجنیت سنستائیں بنتی بگڑتی راجنیت ویگیان میں مانو کے راجنیت ویابہار کا مکھ روپ چردھین ہے اور ویابہار کے انشار ہی سماج میں سنگھرش اور سمسیائیں تتھا شانت یا سمجھ ہوتے ہوتے ہیں دوسرے شبدوں میں مانوی ویابہار راجنیت ویابہار راجنیت ویگیان کا بہت اہم وشہ ہے تیسرا بندو جو ان کا تھا ان کے انسار وہ تھا شکت سمبندھی کہ راجنیت ویگیان جو ہے مول روپ سے شکت کا ادھیان ہے شکت ارث پاور طاقت نہیں پاور شاسن کا پاور کتنا ہوتا ہے ویakti کا سماج کا پاور کتنا ہے سمودائے کا پاور کتنا ہے فیزیکل شکت نہیں تو اس پکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ شکت ہی راجنیت کا کیندر بندو وہ لوگ مانتے تھے جو کچھ بھی ہوتا ہے راجنیت میں وہ ست ت شکت کے لئے ہوتا اور اسی لئے شکت ہی کیندر بندو ہے راجنیت بھی شکت کی پرابطی کے لئے ہوتی ہے ست کی پرابطی کے لئے ہوتی ہے سوا کے وکاس کے لئے ہوتی ہے نج کے لئے ہوتی ہے تو کل ملا کر ان کا کہنا تھا کہ راجنیت شاستر شکت کا عدیان ہے کٹلین پنا میں اس کے ذکر کر ہوں اس نے راجنیت ویجیان کو شکت کا ویجیان کہہ ڈالا اس نے کہ راجنیت ویجیان جو ہے وہ شکت کا ویجیان ہے شکت کا ویجیان ارث دا سائنس آف پاور یہ جو پورا کھیل ہے راجنیت کا وہ پاور کا کھیل ہے طاقت کا ستہ لولپتا کا اور اس ستہ لولپتا کے لیے جو سب پریاس ہوتے ہیں جو سب ہوتا ہے کھیل وہ سب راجنیت ویجیان کے ادھیان کا کھیت رہا چوتھا پہلو جس پر ویوہار وادیوں نے اپنے وچار رکھے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ستھانی راشتری انتر راشتری سمسیہ اور سنگھرش کا ادھیان اس ستھانی سے لے کر انتر راشتری سمسیہ اور ان سمسیہ وں سے اپجت جو سنگھرش ہے تو اس کا ادھیان ہی راجنیت ویجیان کا کھیتر ہے جو ستھانی جو بات ہے ستھانی بندو کو آپ کے آز رکھنا ہوگا کہ لوگ تانتر شاسن میں اس تھانی سو شاسن سب سے مہت پورن ہوتا لوگ تانتر شاسن میں اس تھانی پرش رائیپور نواسیوں کے لیے رائیپور کا پرش سب سے مہت پورن ہے راشتری اور انتر راشتری پرش ان کے لیے اس حد تک کم مہت پورن ہے کیونکہ ان کے جو ستھانی مددے ہیں اس کا نرہ کرن اس کا حل یہ سب ستھانی شاسن ہی کرے گا اس لیے لوگ تانتر شاسن میں ستھانی شاسن کا سب سے زیادہ مہت اس لیے ستھانی شاسن کی پرنالی کا ادھین اس کا وششت کھیتر ہے ساتھ ہی اس میں راشتری ادھین بھی راجنی تی وگیان کے کھیتر میں بھاشا واد بھاشا کا کھیل ایک یدی ہم کسی ایک کھیتر کی بات کریں ایک شہر کی مانو رائیپور کی بات کریں تو رائیپور میں بھی بھاشا واد کا جو پرحاؤ ہوگا یعنی ویبن بھاشاؤں کے لوگ جو الگ کھیتروں میں رائیپور میں بسے ہیں جو ایک دوسرے کو کسی طریقے پر بھاوت کرتے ہیں اپنے سمدائے کے روپ میں اپنے ایک سماج کے روپ میں اس کا ادھیان بھی راجنی تی وگیان کے کھیتر کا سمپردائی واد راشتری ایکتہ کھیتر واد کی سمسی آن یہ سب راجنی تی وگیان کے تحت آتا ہے وگیان ایک پرگتی جب سے ہوئی ہے وگیان جب سے آیا ہے خاص کر بیشوی شتابدی تو وگیان کی شتابدی تھی تو جب سے وگیان ایک پرگتی ہوئی ہے تو اس کے قارن جو پوری دنیا وہ ایک چھوٹی اکائی بن کے رہ گئی ہوں جیسے بار بار کہا جاتا ہے گلوبل ویلیج اور انتر راشتری سمسیاؤں کا راشتری ستھتی پر بڑا تگڑا پر پڑتا ہے کسی اندیش میں ہو رہی گھٹنائیں یا گھٹنا کرم کا اثر بھارت پر نشتیت روپ سے پڑے گا بھارت میں ہو رہی کچھ گھٹنائیں اس کا اثر وشو کے اندیش وں پر پڑتا اور یہ سب اس لئے سمبھا ہو جس نے دنیا کو بڑا چھوٹا کر دیا یہ جو پر بھار ہو رہا ہے انتر راشتری ستر پر الگ الگ دیش وں خیتر میں آتا ہے تو اس تھانی مدی سب سے مہت پور اس کے بعد راشتری اور انتر راشتری انتر راشتری مدی آج اتنے اہم اس لئے ہو گئے ہیں بہت اہم کیونکہ دنیا چھوٹی ہو چلی ہے اور ان خیتر میں وشو کے ان خیتر میں ہوئی گھٹنا وں کا اثر وشو تو ان کے دیشوں کے بیچ کے سنبندھوں کا اثر اتار چڑھاؤ پرنام دش پرنام یہ سب کارن کارک یہ سب بھی راجنیتی وگیان کے ادھین خیتر کے تحت ہیں ساماجک سنسکرتی کا ادھین ساماجک سنسکرتی کا ادھین یہ ویوہار وادی وچارکوں کے راجنیتی وگیان سے سمبندت پانچوے بندو کے تحت ہم تھوڑا جانیں کہ ساماجک آرثک بھاگولک سانسکرتک راجنیتک یہ سب پرستی جو ہیں یہ راجنیتی جیون کو بہت پربابیت کرتی ہیں جیون کے ان پہلو راجنیتی جیون کو بہت پربابیت کرتے ہیں ویسے ہی جیسے راجنیتی پہلو انکشیتو کو پربابیت کرتا ہے پرنام کہ ہمارے جیون مولیوں اور ہمارے جو اپنے آدرش ہیں یہ بھی اس سے پربابیت ہوئے بینا نہیں رہ سکتے ان جیون مولیوں کو اور آدرش کا بہت گہن سمبند ہے یہی وہ باتیں ہیں جو ایک دیش کی راجنیتی سنسکرتی کو بناتی ہیں ہمارے جو دینندری میں سماج اور سنسکرتی اور بھوگول کھتر اس سے جو ہمارے اپنے وچار بنے ہیں اور اس کا اثر جو راجنیتی وچاروں پر ہمارے پڑا ہے یہ جو ہیں یہ ہمارے اپنے مول تیہ کرتے ہیں ایک دیش کے مول کو تیہ کرتے ہیں اور دیش کی راجنیتی سنسکرتی کو دشا دیتے ہیں راجنیتی سنسکرتی سے ارث ہے پلیٹیکل کلچر کلچر پلیٹیکل سنسکرتی وہاں کی کیسی ہے کیونکہ اس کا نرمان ہی اسی سے ہوتا ہے ادھارن کے لیے یدی ہم دیکھیں تو ایشیا اور ایفریقہ اور ویسے بھارت بھی جس کا اتحاس گریبی کا رہا ہے تین سو چار سو ورشوں کا اپنی ویش واد کا رہا ہے تو اپنی ویش واد اور گریبی نے یہاں کی سنسکرتی کو پرہاویت کیا ہے راجنیتک سنسکرتی کو بھی پرہاویت کیے بینا نہیں رہا ایسا دیکھا جا سکتا ہے کہ ہماری جو راجنیتک سنسکرتی بنی ہے اس کی جڑ اس کی جڑ میں یہ گریبی آرثک وپننت اپنی ویش واد کا اتحاس یہ رہا ہے یہ اس کا مکھ کارن رہا ہے راجنیتی کے بدوان جو ہیں وہ اس بات پر وچار کرتے ہیں کہ آرثک جاتی بھاشائی ان ویبھننت کا یہاں کی سنسکرتی پر اس خیتر کی سنسکرتی پر کی آثار پڑ بھاشائی سنسکرتی کی بات کریں تو بھارت میں ایک چھوٹا سا اداحر ہم دے سکتے ہیں کہ بھارت جب ستنتر ہوا تو سمسیہ تھی کہ دیش کو راجیوں میں کیسے باتا جائے اس کا آدھار کیا ہو اور تدکالین سمویدھان نرمات تدکالین پر درباگی سے کچھ بھاشائیں جن کا ورچس بہت تھا جیسے مراتھی پنجابی ہندی تیلگو کنر بنگولی ان بھاشائوں سے جڑو ہوئے لوگوں نے اپنے اپنے سمودائے اپنے اپنے پریشر گروپس کے مادیہم سے اپنے اپنے ساماجک سنسطاؤں کے مادیہم سے دباؤ بنایا کہ بھاشائی آدھار پر پرانتیوں کا ویبازن ہو تو ہماری جو راجنیتک سنسکرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم اس بھاشائی اور جاتی ماملوں میں جنتی کے سنتے ہوئے پرانت کا ہم نے اس طریقے سے ویبازن کیا ہے بھاشا اور جاتی کے آدھار پر یہ طرح کا جو ادھیان ہے بھاشائی اور جاتی کے آدھار پر کسی کھیتر کا ادھیان یہ راجنیتی ویجیان کا ہی ادھیان کھیتر کہا جا سکتا ہے چھٹوان بندو جوہار وادی ویچارکوں کے انشار راجنیت کریا کلاپ کا ادھیان کھیتر راجنیت ویجیان کا ہی ہے راجنیت کریا کلاپ ویوہار راجنیت سنسطھائن ماتر سنسطھاؤں کا ادھیان تو پرمپرہ وادیوں کے انشار راجنیت ویجیان تھا لیکن انکہ کہنا ہے کہ کریا کلاپ کا ادھیان راج کانون سم پربھتا ادھکار نیای یہ جو افدھار نائے ہیں اور ان افدھار نائوں کا سرکار کے ساتھ سروکار اور ان کے کاریوں کی ویویچنہ یہ ہی اور وہ بھی اتہاسک دشتری سے ان کی ویویچنہ کرنا میں پناہ دو رہا دوں یہ جو افدھار نائے میں نے گناہی ان افدھار نائوں اور سرکار کے کاریوں کی ویویچنہ سنسطانوں کے اتہاسک ادھیان کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا کار کھتر ہے اس کا وشیع کھتر ہے راج نیتی ویجیان کا تو یہ اتہاسک ویویچن اس کا ایک مہرپورن انگ ہے اور سنسطانوں کے بدلے ویوہار پریوگ اس کا اپیوگ اس پر زیادہ جور ہے ساتھ بندو بہت سرل ہے جیسا کہ شبد سے اس ستھت ہے آپ کو سمجھ سکتے ہیں ساماج مولیوں کا دیان ساماج کے جو اپنے مولے ہیں اپنی جو ساماج کی values ہیں ان کا دیان جو ساماج شاستر کا بھی ایک اہم حصہ ہے لیکن راجنیت کھتر میں بھی ساماج مولیوں کا دیان آوشک ہے ساتھ ساماج کول آٹھ ہاں ہے کہ پربھاؤ ستہ ویدھتہ راجنیتی ابھی جن اس کا ادھیان بھی راجنیتی ویجیان کے ادھیان کھتر میں آتا ہے میں دہرہ دوں پربھاؤ ستہ ویدتہ راجنیتی آدھی آدھنک دشتکون کے وچارک شاسن کی سنستھاؤں کے ساتھ ساتھ شاسن کے آنترک ڈھانچے اور اس کے باہی استھتیوں کے پارسپرک سنبندوں کے ادھیان کو بھی دیکھتے کہ شاسن کا جو ڈھانچا ہے اور اس کا جو سنبند ہے باہری چیزوں سے ان کے سنبندوں کے ادھیان کو بھی ان کے انتہ کریاؤں کے ادھیان کو بھی بل دیا جانا چاہیے اور اسے راجنیتی ویجیان کے انترکت اسے آوشک مانتے ہیں دی ان نوین عبد ہارناوں کا نوین ویجیانک طریقے سے ادھیان آنکڑوں کے ساتھ یا راجنیتی ویجیان کا ادھیان کھشتر مانا جائے گا